مل بھر میں یوم ایک جہتی کشمیر بنایا چاہ رہا ہے شہر شہر نگر نگر رہ لیاں کشمیر بنے کا پاکستان کے فلک چگاف نارے کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے ایک منت کی خاموشی اختیار کی گئی منگلہ پہالا پول پر انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنائے گی مگموزہ اور آزاد کشمیر کے عوام کا بھرپور اظہار ایک جہتی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی قیادت میں یوم ایک جہتی کشمیر ریلی دفتر خارجہ سے شروع ہونے والی ریلی میں خواتین بھی شریک شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ پورا ملک کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی کر رہا ہے کشمیریوں کے حوصلے پس نہیں ہوئے پوری قوم کشمیریوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے کشمیریوں کا دلی رابطہ کمزور ہو گیا آرمی چیف جنرل کمرج عوید بازوہ کا کشمیریوں کے جدو جہتی آزادی کو سلام جی جی آئی ایس پی آر کا ٹویٹ آرمی چیف کا کہنا ہے کہ کشمیری بدترین بھارتی ظلموں برداشت کر رہے ہیں کشمیریوں کو قابل بھارتی فوج کے لوگ ڈاؤن کا سامنا ہے مسئلہ کشمیریوں کی خواہشات اور اقوام متحدہ کی قراردات کے مطابق حل کیا جائے کراچی میں یومی اکجہتی کشمیر ووک وزیرالہ کی سربراہی میں پپل سیکیٹریہ سے مزار قائد تک ووک پولیس پینٹ بھی ساتھ ساتھ پاکستان کی دھنے بجائے گئی شریک قلبہ کے کشمیری قوم سے اظہار اکجہتی کے نعرے مراد علیشاء بولے کہ ہر پاکستانی کا دل کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتا ہے کشمیریوں کی سیاسی اور اخلاقی حمایت جاری رکھیں گے حکومت اور آپوزیشن ایک دوسرے کو دیوار سے نہ لگائے وفاقی وزیر فواد چوہلی کا کہنا ہے کہ حکومت اور آپوزیشن کی لڑائی سے وہ لوگ مضبوط ہوں گے جو پاکستان میں پارلیمانی جمبوریت کے مخالف ہیں میان مار میں پوچھ کی سابق حکومت کے خلاف ریک ڈاؤن جاری آنگ سان سوچی کی جماعت ان الڈی کے سینئر رہنما ونچین بھی گرفتار انتر سالہ ونچین کو بغاوت کے الزامات پر گرفتار کیا گیا